اسلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سفیان امجد آئی ٹی این گرافیس کا اوفیشل چینل اور میں ہوں سفیان امجد اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ سی ایم ڈی یعنی کہ کمانڈنگ بیس کی کوئی اے ٹو زی کمانڈ بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر جن فرنس جنہیں میرے چینل سپکرائب نہیں کیا ہوا وہ محرمانی کر کے میرے چینل سبکرائب کر لیں چلی فرنس ویڈیو کو آغاز کر سب سے پہلے سی ایم ڈی کو اپن کر لیتے جس میں ڈیسک پارٹ اکے دسک پارٹ آ گیا تو اس میں لسٹ ڈسک کا پتہ کرنا ہوں یہ دیکھے لسٹ ڈسک کا آ گیا میرے پاس یہ لگی ہوئی ہے یہ سارے کمانڈز ہیں سلیکٹ ڈکس اس کے بعد اور بھی کلین اپ کرنا ہو سلیکٹ ڈسک کرنے کے بعد ہم کلین اپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ کمانڈز ہیں یہ کچھ ڈرکلی یوز ہوتی ہیں اور کچھ ڈرکلی یوز ہوتی ہیں جو کہ کمانڈز میں سینڈو کی کمانڈز میں دچس بھی رکھنے لوگ وہ ان کو اچھے بار یوز کرنا جانتے ہیں اور اس کے نیچے میں نے اس کا یوز کرنے کا طریقہ بھی بتائے گا ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس فائل کا لنک مل جائے گا تو ایک دو میں آپ کو جاسکے کلر کلر ہم سمپل کلک کریں گے تو وہ کلر پک نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم یہ یوز کریں گے اکثر کا جب ہم یوز اب اس کے سمال کرتے ہیں تو اس میں کافی میں مطلب اگر ایک چھوٹی سی بھی مستیکس ہو تو وہ کبلک کبول نہیں ہوتی ہے ایک کلر کمانڈز ہے اسے میں ایسے کافی کر لیتا ہوں اور یہ ایسے ڈکلی یوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی ڈس پارٹ کا جو کمانڈ لگائی ہے اگر میں اسے کلوز کر کے دوبارہ اپن کروں دیکھیں جب پہلے کمانڈ یوز ہو جائے گی تو اس کے بعد جیسے کہ ڈکس پارٹ کمانڈ کی آرہ شوک کرے گا ٹھیک ہے ڈس پارٹ کے ہی پائنٹ کو شوک کرے گا جیسے کہ ہم پہ ڈکس پہلے کافی کمانڈز ہوں گے وہ ڈس پارٹ میں ہی ایسے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ کمانڈز ہوتے ہیں سیمپل کمانڈز ہوں گے کمانڈز ہوں گے دیکھیں اس طرح کی اس میں سے کافی کمانڈز ہیں جو کہ ڈریکلی یوز ہوتے ہیں کچھ ڈریکلی یوز ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ کمانڈز جو کہ میں جانتا ہوں اور کچھ کمانڈز کمانڈز آپ مزید اس کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے اور جن لوگوں نے میرے میں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ مزید ویڈیو میں میں آپ کو ایٹی اور اس طرح کے مزید کمانڈز بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیگی